بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم dear students پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی present indefinite کے بارے میں and in this ویڈیو we are going to discuss about present 30 instance یعنی زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں کوئی کام کرنا ہونا جس میں جاری ہوتا ہے مطلب کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو پہچان ہے اردو میں وہ ہے جملوں کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہے ہیں وغیر آتا ہے مثلا ہم کام کر رہے ہیں وہ سبق یاد کر رہے ہیں we, they, you یا کوئی بھی plural person کے ساتھ ہم are use کرتے ہیں he, she, it یا singular person اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے ساتھ ہم is use کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ simple tense کیسے بنتا ہے simple sentences جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ subject کے ساتھ is یعنی helping verb اس کے بعد first form of verb اور ing اس کے بعد object یہ ہم use کرتے ہیں he, she, it اور singular person کے ساتھ اکھے تو سیکنڈ ہے ہمارے پاس we, they, you یا جمع persons ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم use کرتے ہیں subject plus r plus first form of verb ing اور object اس کی ہم کچھ ہم کچھ اگزمپل دیکھیں گے کہ اس کی اگزمپل کیا ہیں وہ کام کر رہے ہیں they are working وہ کپڑے دھو رہی ہیں she is washing clothes وہ سکول جا رہا ہے he is going to school میں نہا رہا ہوں i am shaking up bar تو students دیکھیں اس میں subject اس کے بعد helping verb اس کے بعد first form of verb اور ing وہ last میں object تو اس کے بعد ہم بنائیں گے negative negative یعنی منفی جملہ اس میں ہمارے پاس آئے گا اس کی sentence construction ہوتی ہے subject helping verb plus not plus first form of verb ing اور object جب ہمارے پاس file he she it اور singular person ہوتا ہے تو اس کی sentence construction ہوتی ہے subject plus is plus not fourth form means first form of verb plus ing plus object and جب ہمارے پاس we they you یا ہمارے پاس plural persons ہوتے ہیں تو ہم subject plus are plus not plus fourth form plus object میں لکھ نہیں رہا i am not writing تو اس میں سب سے پہلے subject اس کے بعد helping verb ہے اس کے بعد not ہے اس کے بعد fourth form ہے اور اس کے بعد object ہے next ہم بات کریں گے interrogative کے بارے میں interrogative میں ہمارے پاس helping verb subject plus fourth form plus object it means helping verb ہمارے start میں آ جائیں گے اس کے بعد ہم subject use کریں گے اس کے بعد ہم fourth form use کریں گے اور اس کے بعد object تو اس کی sentence construction ہوتی ہے جب ہمارے پاس singular persons ہوتے ہیں he she it یا کوئی name تو اس میں سب سے پہلے is plus subject plus fourth form اور object جب ہمارے پاس they we you یہ ہوتا ہے یا کوئی plural person میں سے ہوتا ہے تو ہم use کرتے ہیں are start میں آتا ہے plus subject plus fourth form and plus object یہ بہت easy ہے اس کا sentence construction جو ہے وہ بہت easy ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے i کے بارے میں i جو ہے جب اس کا sentence بنائیں گے تو m شروع میں آ جائے گا اس کے بعد ہم subject رکھیں گے اس کے بعد ہم fourth form اور اس کے بعد object اب ہم interactive کی کچھ examples لیں گے کیا وہ کپڑے دھو رہی ہیں چھیک ہے اس میں آئے گا is she walking cloth اس کے بعد ہے کیا وہ school جا رہا ہے is he going to school کیا وہ cricket کھیل رہے ہیں are they playing cricket اس کے ہمارے پاس last one ہے سوالیہ منفی negative plus interrogative اس میں جو ہمارے پاس subject ہے وہ start میں آئے گا helping verb start میں آتا ہے subject plus not fourth form اور اس کے بعد object جب ہمارے پاس he she it اور singular person ہوتے ہیں تو helping verb start میں is subject he she it اور yes singular person اس کے بعد not اس کے بعد fourth form اور object اور اگر ہمارے پاس ہیں they we you یا plural person تو ہم use کریں گے are plus subject اور not fourth form plus object آئی اس کے کچھ examples دیتے ہیں کیا وہ کپڑے نہیں دھو رہی is she not washing cloths کیا وہ cricket نہیں کھیر رہے are they not playing cricket کیا ہم match نہیں کھیر رہے ہیں are we not playing match تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا lecture جو present continues کے بارے میں تھا i think کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو informative لگی ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے وری تمام ویڈیو ایسے ہی آپ تک پہنچ دی رہیں thank you so much اللہ حافظ